وی کے لبیگ، جماعت اسلامی، بلس پارٹی اور بہت سے ازاد امیدواروں کے بینرز اور پارٹی پرچم، گلی، پوچھوں، چوک چراہوں پر لگے ہوئے ہیں جس کے پاس شہر کی خوبصورتی مان پڑھنے لگی یہ مناظر ہیں لاہوزی معروف شہرہ جیل روڈ کے جہاں پناہے گئے پل، رہداریاں، پھولوں سے لدی کیاریاں سب ہی الیکشن کی گہما گہمی میں رنگی ہیں لیبریٹی گول چکر سے لے کر ایم ایم مالم روڈ، مال روڈ اور دیگر اہم شہرہیں بھی ایسے ہی مناظر پیش کر رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکشن سے قبل، بینرز کی بھرمار سے باغوں کے شہر لاہور کی خوبصورتی متاثر ہوئی ہے انہوں پر پیسہ لگاتے ہیں، ایڈبرٹائزمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو ووڈ تو اپنے دل کی واضح ہے، جس کو چاہے اس کو دے دینا ہے عوام نے ووڈ تو اپنی مرضی سے ہی دینا ہے، جس کو بھی دینا ہے، جس کا ان کو دل کرے گا وہ دیں گے بینرز دے کے تو کسی نے انسپائر ہو جانا ہے، جس کو دے دیں ووڈ یہ جو بینر بغیرہ لگا رکھیں لوگوں نے، یہ لاہور کی خوبصورتی بلکل ختم ہو چکی ہے یہ گندگی ہو چکی ہے اس میں تشہیر کے لیے استعمال کیے جانے والے یہ بینرز ٹریفک کے نظام کو بھی متاثر کر رہے ہیں یہ مناظر ہیں فیروسپور روڈ کے، جہاں تیس ہوا چلنے سے بینرز زمین پر آگیرے اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں یہ ایک ایسا ایونٹ ہے، جس پہ لوگوں نے اپنے جو امیدوار ہیں ان سے محبت کے اظہار تو کرنا ہی کرنا ہے اس وجہ سے یہ کچھ دن کا معاملہ ہے، اس کے بعد یہ کہ پھر بس دعا یہ کہ جو بھی ہمارا نیا حکمران آئے وہ ہمارے ملک کے لیے بہتری کا باعث ہو یوں الیکشن سے قبل بینرز کبھی زمین پر گرتے تو کبھی کچھرے کے ڈھیر میں نظر آئے بینرز اور فلیکسز کی بھرما سے شہر لاہور کی خوبصورتی تو مان پڑ گئی اب بینرز اور فلیکسز کے باوجود پچیس سلائے کو عوام اپنا نمائندہ پانچ سال کے لیے کسے منتخب کرے گی؟ یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں